ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں انسٹاگرام ریلز کا وائرل ٹرٹوریل جو کہ آج کے وقت میں بہت زیادہ وائل چل رہا ہے اور آپ نے بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو میں آپ سبی کو دکھا دینا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوگے اس ویڈیو کو یہ ویڈیو جو انسٹاگرام ریلز پر بہت زیادہ وائل ہو رہی ہے اگر آپ اس ویڈیو کو ٹرٹوریل بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا اس سے پہلے آپ سبی کو بتانے جاتا ہوں یہ ویڈیو کو ٹرٹوریل میں آپ کے لئے کیوں لے کہا ہوں چونکہ گئیس اس ساؤنڈ پر پچاس ہزار کے اوپر ویڈیوز بن چکی ہیں اور ایک بندے نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کی کا جس کے ایک دو ہزار فینس ہیں اور اس کی اسی ویڈیو پر جس ساؤنڈ پر آپ میں بنانا سکھانے والا ہوں اسی ساؤنڈ پر اس کی ویڈیوز پر دو لاکھ کے اوپر ویڈیوز آئے ہیں کیونکہ اس کی جو ایوریز ویڈیوز ہیں وہ ہزار دو ہیاری تھے لیکن اس کی اس ویڈیو پر دو لاکھ کے اوپر ویڈیوز آ جکے ہیں اور لائک تو آپ جا کے خود ہی دیکھ لینا تو آپ سبی کو بتا دینا چاہتا ہوں اس ساؤنڈ کا جو لنک کے نیچے آپ کو مل جائے گا وہاں پہ آپ جا سکتے آپ لوڈ کر سکتے ہیں آپ کو اس ویڈیو جب آپ چھوٹے ہوگے وہ ایمیلز کی ضرورت پڑے گی اور ایک آپ اپنی نیو ایمیلز یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو بتانے والا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنے فون میں کائنماسٹر اپلیکشن کو ڈاؤنڈوڈ کر لینا یہ اپلیکشن آپ فلی شو سے بھی ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ ویڈاوٹ وٹر مارک والی کائنماسٹر چاہتے ہیں تو آپ سمپلی اپنے بھائی کو انساگرام پر فالو کر لینا یا پھر آپ ٹیلی گرام پر سرچ کر کے اپنے بھائی کو وہاں پر جوائن کر لینا چینل کو اور وہاں پہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا یہاں پہ آپ کو نہیں بتا سکتا کیا ملے گا وہاں پہ جا کی آپ کو پتا چلے گا آپ کو کیا ملے گا جو آپ کو چاہیے میرے حساب سے وہیں پہ ملے گا تو اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ ویڈیو بنانے کے لئے آپ سمپلی کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ میں نائنٹی سکسی کا جو ریشو ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد سمپلی اپنی نیچٹ پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کی جو گیلری ہے وہ کھول جائے گی یہاں سے آپ نے سمپلی آپ نے اپنی دو ایمیج سیکٹ کر لینا ہے تو ہم بھی یہاں پہ اپنی دو ایمیج سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو ہماری دونوں ایمیج آ چکی ہے اب آپ نے یہاں پہ اپنا ساؤنڈ لے آنا ہے جس ساؤنڈ پر ہم ویڈیو ایڈٹ کرنے والے تو ہم ساؤنڈ لے آتے ہیں تاکہ ہم ساؤنڈ کے حساب سے اپنی ویڈیو کی جو ایجیسٹمنٹ ہے وہ کر پائیں تو سمپلی ہم نے لیئر پر چلے آنا ہے میڈیا پر چلے آنا ہے اس کے بعد سمپلی ہم نے اس ساؤنڈ کا ڈاؤنڈوڈ کیا ہوا ہے پہلے سے آپ بھی ڈاؤنڈوڈ کر لینا اگر نہیں کرنا آتا تو جلدی آپ کے لیے ویڈیو بنا دیں گے آپ کی ویڈیو کیسے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں تو اس کا لنک پر مل جائے گا بنائیں گے ویڈیو آپ کو سمپلی ہم ابھی اس ویڈیو کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو سلیکٹ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے اور یہاں پہ ایکسٹریکٹ آوڈیو لکھا ہوگا وہاں پہ کلک کر دینا ہے تو ہم کلک کر دیتے ہیں کلک کرنے کے بعد جو ہماری اس ویڈیو کا آوڈیو تو وہ نیچے آ چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس ویڈیو کو سمپلی ڈیلیٹ کر دینا ہے ڈیلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد سمپلی ہم نے اس کو جوم کر لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں جوم کر رہا ہوں تو ہماری یہ جو ہے جوم ہو چکی ہے تو اس کے بعد سمپلی ہم نے تھوڑا سا سکرول کرنا ہے سکرول کرنے کے بعد یہاں پہ آکے یہاں پہ ہم نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد سیمپلی ہم نے سیجر پر چلے ہیں یہاں پہ ٹرم ٹو رائٹ کر دینا ہے کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارا جو ویڈیو ہے وہ ساؤنڈ کے ساتھ مل جائے گا تو اگر آپ یہاں پہ اس کو چلا کر دیکھو گے تو آپ کی جو ویڈیو کے ساتھ ساؤنڈ مل جائے گا ٹوٹلی اس کے بعد سیمپلی اپنے جو یہاں پر کلک کنے کے بعد یہاں پر اپنے اقل پر کلک دینے لے اس锈 ایک جنبی لیے جسarnya پر نفر کلک کیا ہے وہ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد جہاں پہ لئیر کا آئیکن بن کر رہا ہے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر اکول پہ ای نشان پر کلک کردنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم تھوڑی سی adjustment کریں گے اس image کی اس پر سمپلی یہاں پر نشان پر کلک کر دینا ہے تو آج اس کے بعد ہم نے یہاں پہ پیچھے جانا ہے اس کے بعد ہماری sound کے ساتھ match کر کے یہاں پہ شیور پر جا کے trim to write کر دینا ہے گا اس کے بعد ہمارا کافی حد تک ویڈیو ایڈٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو بھی effect صحیح لگے آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں پہ کوئی بھی effect صحیح نہیں لگتا ہے تو simply یہاں پہ اپنے click کر دینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کافی جزا effect مل جائیں گے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی effect download کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ ہم یہاں پہ اس کو download کر لیتے ہیں تو یہ effect بھی کافی اچھا ہے تو یہاں پہ آپ جو آپ کو effect صحیح لگے کو effect آپ کی ویڈیو کو enhance کرتا ہو اچھی بناتا ہو اس effect ہو آپ اپنی ویڈیو پر لگا لینا تو ہمیں نے کافی effect download کر لیتے تو آپ یہاں پہ جو آپ کو صحیح لگے آپ download کر سکتے ہیں تو simply ہم اب back چلے آتے ہیں اور اب ہم یہاں پہ کوئی بھی ایک effect choose کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم shake it یہ effect لے آتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم یہ effect لگا دیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھا enhance کر رہا ہے ہماری ویڈیو کو تو یہاں پہ ہم اپنی حساب سے اس کی timing adjustment کر سکتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو اور بھی enhance ہو سکتے ہیں تو اس کے پاس simply یہاں پہ click کر دینا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو sound ہے وہ صحیح صحیح نہیں کر رہا ہے کہ جب ہم effect لگاتے ہیں تو ہمارا جو اس کی timing ہے تھوڑی ووٹ ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو ہم اس اس کو بھی adjust کر لیتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے first layer کو select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا اس کو پیچھے لیانا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو اس کے بعد ہمارا جو پیچھے والا یہ part ہے اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے تاکہ ہمارے sound پر پورا آ جائے اس کے بعد ہماری جو ویڈیو کافی حد تک edit ہو چکی ہے اور اس کے بعد simply یہاں پہ اپنے فلائش والا جو effect کرنا ہے اس کے لئے آپ کو simply ہے کرنا ہوگا لیئر پر چلیا نا میڈیا پر چلی نا میڈیا پر جانے کے بعد آپ نے simply image پر چلی نا image پر جانے کے بعد یہاں پہ white image select کر لینا ہے اس کے بعد simply یہاں پہ اس کو full screen کر دینا ہے اب اس کو فیسے select کرنا نا ہے اس کے بعد یہاں پہ arrow کا نشاون بنکے آرائی یہاں پہ اپنے click کر دینا ہے click کرنے کے بعد تھوڑا سا نیچے اس کو کر لینا ہے اس کے بعد سیمپلی اس کو 50% کر دینا ہے آپ اپنے حزاب سے تاکہ ہیں کہ آپ کی ویڈیو اور بھی ہیں انہیں ہو چکے ہو سکے گا ہے اس نے پڑے عابب تھوڑا سا آگے لے کرنا ہیں اور یہاں پہ اس کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد simply یہاں پہ سیجر پر جنے ہیں یہاں پہ trim to write کردنا ہے گا تو اس دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کا فیات تک صحیح ہو چکے اس کے بعد simply ہم نے اس کو فیٹ سے select کرنا ہے select کرنے کے بعد یہاں پہ clear Emin تو اس کے بعد simply آپ نے over layer animator پر click کرونا ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جو effect صحیح لگے وہ لگا رکھتے ہیں تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو پر کون سا ایفیکٹ صحیح ورک کرے گا تو ہم یہ لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد ٹھیک نشان پر کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو پر کافی اچھا انہیں مل رہا ہے اس کے بعد سنپلی یہ تو ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ ڈیٹنگ تو آپ کو ابھی چینل پر مل جائے گی لیکن یہاں پہ میں آپ کو کچھ یونک اور بھی بتاؤں گا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا سنپلی آپ نے لیئر پر چلے یا نائے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سٹک کر پر چلے یا نائے سٹک کر پر جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ ایفیکٹ مل جائیں گے اگر آپ کے کائنمسٹ میں یہ ایفیکٹ نہیں ہے تو سنپلی آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ کلک کر دینا ہے ایرو کے نشان پر اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ان ایفیکٹوں کا بھنڈار مل جائے گا یہاں پہ تو اس کے یہاں سے آپ کی وڈیو کو لگتا ہے وہ یہاں سے آپ نکاس کے ساتھ اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کو کافہزا افیک میں جاتی ہیں تو میں کہاں سے یہاں سے تو یہاں پہ ایفیکٹ مل جائے گا وہ ہاں پہ یار یہاں پہ دیکھا تھا میں نے ابھی تو یہاں پہ ہمارے ساب سے نیچے ہاں یہ رہا گا تو یہ رہا لائٹ والا ایفیکٹ ہی ہو رہی یہ اور لائٹس ہیں تو ان کو بھی ہمڈانڈ کر لیتے ہیں اور ان کو آپ ڈانڈڈ کر کے آپ اپنی ویڈیو کی میں لگا کر آپ اپنی ویڈیو کو اور زیادہ انہینس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی ویڈیو اور بھی اچھی لگے تو یہاں پہ آپ کو کافی ایسی مل جائیں گے جو آپ کو صحیح لگے وہ وہ اپڈ جائے heck ویس کر سکتے ہیں تو اس کے بار آج کیسے کرنا میں آپ کو بتا دینا چاہer جاتے ہوں آپ نے یہاں پر اس کو سلٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو جو lعت اچھی لگے وہ آپ selected ہر بھی نیٹ ہے ہم اس کو س Helenٹ کر لیتے ہیں سلٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سامنے یہاں پہ روٹیٹ کر سکتے ہیں اپنی صاف سے اس پہ کے بعد یہاں اس کو جادہ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمیں اس کو لگا دیتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو کو اور بھی اچھا انہینس ملے ہمیں یہاں پہ اس کو اس اس کو صحیح سے لگا دیتے ہیں اس کافی اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پہ ہم ایک اور لگا دیتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو اور بھی جارہ انہینس لگے تو ہمیں اس کو سلیکٹ کرنا نا یہاں پہ تری لیئر پر جلے لیئر پر کلک کر دینا ہے اس وقت ہمیں اس کو یہاں پہ روٹیڈ کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم اب اس کو لگا دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو کم لگائیں گے تاکہ ہماری ویڈیو ایک سائٹ پہ جارہ انہینس لگے تو یہ کافی اچھا لگ رہا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں اور اور اتنا صحیح ہے گائز تو اس کے وقت ہم یہاں پہ نیچے بھی ایک سٹیکر لگائیں گے جو ہمیں صحیح لگتا ہے تو نیچے ہم یہ لگا دیتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا روٹیڈ کرتے ہیں اپنے حساب سے اور اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں اور بھی تاکہ ہماری ویڈیو اور بھی سیچ لگے تو ہم اس کو اور بڑھا کر لیتے ہیں تھوڑا سا تو اپنے حساب سے اس کو انہینس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو لگا دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جیدہ ہماری ویڈیو میں کافی جیدہ الگ کانٹینٹ ہو چکا ہے اور ہم نے ایڈیٹنگ تو وہی کی ہے لیکن لیکن گائیس ہم نے اس میں کچھ اچھا ایڈ کی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو اور بھی زیادہ وائل ہو سکتی ہے تو اف کاؤس آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اور اب میں آپ فل ریجلٹ آپ کو ویڈیو کے لاشت میں دکھاتا ہوں کیسے لگی یہ ویڈیو مجھے نیچے کمینڈ میں ضرور بتانا اگر اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دینا اور اگر آپ انسٹاگرام ریلز پر پٹر مارک کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سیکھ جاؤں کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ انسٹاگرام ریلز پر اچھی لی ویڈیو 4K میں آپ کیسے بنانا چاہتے ہیں وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو دیکھو آپ کو یہاں پر سیکھ جان مل جائے گا آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو دیکھو ان ویڈیو کو اور سیکھ لو کچھ انسٹاگرام پر اگر وائل ہونا ہے تو کیوں